ٹی ٹوینٹی میں دونوں ٹیم میں ہم پلنا ہے اس دن انگلینڈ کی ٹیم نے اتنے رنز نہیں بنایا انہوں نے کم رنز بنایا ایک سٹیج میں انگلینڈ کی جو بیٹنگ ہے بڑی اچھی چل لیتی تقریباً دس گیارہ آورز میں نوے پچانوے رنز تھے اور ایک دو کھلاڑی آؤٹ تھے ایک دم سے ہی کلیپس ہوا ہے ان کا اس میں ہوتا یہ کہ ٹاپ آرڈر کے جو تین چار بیٹسمن ہے رزوان یہ کی بات ہے ان میں سے ایک دو کو انفرادی بڑی ایننگز کھیلنی ہے اور فنش کرنا ہے لاس تک فنش کرنا ہے اور جب وہ پہلی گین کو میڈل کرتا ہے تو اس کی آئی سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جب میڈل آرڈر کلیپس کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ میڈل آرڈر کے بیٹسمن آئیں گے وہ بیٹ گھمانا شروع کریں گے کہ ہم چوکے یا چھکے لگائیں گین بیٹ پر آگی ویلنڈ گوڈ نہیں آئی تو وہ آؤٹ ہو گئے تو یہاں سے ٹیم پھر کولیپس بھی کر جاتی ہے اگر 2020 کے فورمیٹ میں تو دو تین آورز ہیں بیٹنگ سائٹ کو مل جاتے ہیں پار آورز پندرہ سے بیس رنز بنتے ہیں وہ میچ بیٹنگ سائٹ کی فیور میں اور اگر دو تین آورز میں دو تین مین بکٹیں گر جاتی ہیں تو میچ فیلڈنگ سائٹ کی فیور میں چلا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا شارپ گیم ہے 2020 کا بڑے شارپ ریفلیکس چاہیے فیلڈرز کو اور جو کپتان ہے اس کی بڑی سبردست کپتانی چاہیے 2020 کے فورمیٹ میں دیکھ رہا ہے ایک بولو جو وہ میکسیمم چار آورز کر سکتا ہے ان چار آورز کو وہ کیسے یوٹلائز کرتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا وہ پاور پلے کے جو چھے آورز ہیں اس میں آور کروائے گا ایک آور ایک سپیل میں کروائے گا دوسرے سپیل میں دو آور کروائے گا یہ بڑے سمجھ بوچ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے ویرات کولی نے بھی اس دن سیکریفائز ہی کیا وان ڈاون کی اپنی پوزیشن کیا لاہول کو دی اس نے پرفارم بھی کیا یہ دماغ ہے کہ میں اپنی پوزیشن اس کو دوں جس طرح میں پاکستان میں کہتا تھا اگر آپ کو میکسیمم رنز بنانے اور رن ریٹ امپروف کرنا تو آپ جو ہٹر ہیں جو پاور ہٹر ہیں ان کو بیٹنگ آرڈر میں پرموٹ کریں یہ نہیں ہے کہ ایک سیکوینس وائز ایک سٹیریو وائز جو بیٹنگ آرڈر بنا ہوئے اس پر ہی آپ میں چلنا ہے نہیں اکورڈنگ ٹو دا سیٹویشن آپ بیٹنگ آرڈر چینج کر سکتے ہیں انگلینڈ کے لیے انگلینڈ اس دن کرکٹ کا تو میچ ہارا لیکن جو ورلڈ کپ کا میچ تھا پی کوارٹر فائنل وہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ جی ساتھ ہیں ان کو چانس ملیں گے اور وہ کھیلیں گے اچھا تھی یہ کیا لاہول کی میں بات کر رہا تھا بھی جو سنچری انہوں نے بنائی ہے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی میچ میں سترمہ ان کا ٹی ٹوانٹی کا انٹرنیشنل میچ تھا اور دو سنچری بنا چکے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ راشل لتیف صاحب نے کچھ زیادہ جذبات میں آگے بول دیا یا ٹھیک ہے کوئلی نے تو پروف کیا ہوا ہے اتنے سنچریز ہیں اتنا وہ ریکارڈز کے امبار ہیں تو ایک دم سے ایسا بہرحال آپ کے ویوز لینا چاہ رہے ہیں بہتر بیٹسمن ہے کوئلی بہت بڑا بیٹسمن ہے ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے ہر میدان میں ہر پیچ پر جو لاسٹ اس کا ٹور تھا وہ بڑا ڈسپوانٹنگ ٹور تھا کوئلی کا اب دیکھنا ہے کہ اس ٹور پر وہ کیسی بیٹنگ کرتا ہے اتنا ہر میدان پر ہر پیچ پر ہر سیچویشن میں اس نے اچھی بیٹنگ ہر کنٹری میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹل آئی بلیف کہ راہل بہت اچھا بیٹسمن ہے اس میں کوئی شک نہیں روہد شرما بہت اچھا بیٹسمن ہے شیکر داون بہت اچھا بیٹسمن ہے ان کا سٹرائک ریٹ جو ابھی میں بات کر رہا تھا شیکر داون ہے روہد شرما ان کا سٹرائک ریٹ آپ دیکھیں ایباب ون ففٹی ون سکٹی ٹو ہنڈرڈ سے بھی اباب ان کا سٹرائک ریٹ رہت ہے یہ تو کسی بارلر کو سٹل ہی نہیں دونوں راہل بہتر ہے لیکن ابھی ابھی اس لیول پہ نہیں ہے ابھی اس میں بالکل فرینک بات کر رہا ہوں کہ ایک دم سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ورات کولی سے بہتر بیٹسمن ہے نہیں ابھی کافی کھیلنا کافی پروف کرنا پڑے گا اس لیول تک ابھی جانے کے لیے ابھی بہت کرکٹ ابھی باقی ہے اچھا جی چیتن شرما صاحب ہے انہوں نے کہا کہ دھونی نے ریکارٹ رویسٹ سٹمپنگ کا 33 سٹمپس ہو گئے ہیں ان کے کامران اکمل کا جی ریکارٹ تھا پہلے ان کے پاس 32 انہوں نے سٹمپس کیے ہوئے تھے تو ہم تو پاکستان میں ایک وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ ہے کہ کامران اکمل تو گیند ہی نہیں پکڑ سکتے تو یہ 32 جو سٹمپس ہیں یہ کیسے کیے انہوں نے پھر یہ ایک وہ بس ایک کھلالی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ کہ یہ سے گیند نہیں پکڑی جاتی ہے یہ سٹمپنگ نہیں کر سکتا حالانکہ ابھی دو ڈھائی سالوں سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھے رہے ابھی جا کے ان کا ریکارٹ اٹھا ہے یہ بتی سٹمپنگ سوالا میں راہل کے حوالے سے میں ذہن میں ایک شیر ساہا رہا ہے کہ ابھی عشق میں امتہاں اور بھی ہیں ہاں نہیں ہاں بس لی تو ابھی جو آپ نے بات کی کامران اکمل کی دیکھیں کامران اکمل نے میچز کتنے کھیلے یہ دیکھنا ہوگا اور کامران اکمل نے کس موقع پر کیچز ڈروپ کیے سٹمپنگ چانسز جو ہیں وہ مس کیے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ مہندر سنگھ دھونی میں ابھی بھی اچھی خاصی کرکٹ بات کی ہے وہ بڑا سمجھدار پلیئر ہے اپنے دماغ کا پروپرلی استعمال کرتا ہے اور ڈیفرنٹ پوزیشنز پر وہ انڈیا کو رپریزنٹ کر چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ اب دھونی کو جائے گا کہ اس نے میکسیمم سٹمپ کیے اور اس نے اچھی پرفومنٹ کیا حاش ٹیگرہ صاحب انہوں نے کہا میچ تو ہارے ہیں انگلینڈ جو پہلا ہے تی ٹونٹی میچ بھارت نے وہ ناظرین وہ جیت لیا ہے تین تی ٹونٹی میچز ہیں اور پہلا جو میچ ہے اس کا اگر آپ کہتے ہیں تو سکور کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو انگلینڈ نے کیے 159 آٹ کھلانیوں کے نقصان پر اور بہت سان ہی انڈیا نے چیز کر لیا 103 سٹرنس دو کھلانی سرف آوڈ ہوئے کہل رہو نے سنچری اس میں بنائی تھی 101 رنس ناٹ اوٹ مورگن کا بیان ہے کہ کلدیف یادیف کو وہ جو سمجھ نہیں سکے اور جو سپن کا جو ہے لیکسپن آف سپن چائنا چائنا من تو مورگن کہہ رہے ہیں ہمارے کھلانی وہ سمجھ نہیں سکے تو اس پہ دو دن کے ٹائم پہ وہ سمجھ جائیں گے مطبع آج کل میں کل پھر میچے شاید تو نہیں اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پائیں گے اور انڈیا کے پاس جو ہے وہ اچھی خاصی سپننگ ڈپارٹمنٹ میں بھی آپشنز آ رہے ہیں ایک وقت تھا کہ انڈیا سولی ڈپینڈ کرتا تھا ایشوین پر رویندر جدے جاتے ابھی ان کے پاس بھی اچھی خاصی آپشنز آ گئی ہیں اب یہ دونوں اس کوالٹی کے ہیں کہ وہ دونوں باہر انڈیم سے کافی عرصے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ہونا چاہیے کہ آپ کے دو بیسٹ پلیئرز اگر سائیڈ ڈائن پر ہیں تو دو اس کی جگہ جو اندر ہیں وہ بھی اس سے کم نہیں ہیں یہ ہونا چاہیے ایک پوزیشن کے لیے